بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بہنگو سہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیسٹوریکل پردو موردن ون ہفٹی مونز سولر سسٹم جان کی نظام شمسی کے سیاروں کے ندار میں دردش کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک زمین کا گھر کہلاتا ہے چان تقریباً چار اشاریہ پانچ ملین سال پہلے وجود میں آیا ایک نظریہ کے مطابق جب زمین کسی دوسرے امتدائی سیارے سے ٹکرائی اس کے ٹکراؤں سے پیدا ہونے والا مربع زمین کا چکر لگانے لگا اور جمع ہوتا گیا اور پھر اس جمع ہونے والے مربع سے چان موجود میں آیا چان سولر سسٹم یعنی کے نظام شمسی کی پانچ بھی بڑی قدرتی سیپلائٹ ہے اس کا اندونی حصہ آئین سے بھرا ہے اور اس کا اندونی حصہ مگنیشیم اپسیجن اور سیلیکون سے بنا مادمیات پر مشتمل بھی مینٹل اور کرسک پر مشتمل ہے چاند کی سٹا انگیند آتر ششاو کے تھکموں سے بھری ہوئی ہے ہر ایک دبا گرنے والے میٹر نوٹس بھوندر ستاروں اور ستارہ رما چیزوں سے بنا ہے سب سے بڑا دبا چاند کی ستا کے ایک چھتائی اس سے پر پھیلا ہوا ہے اور یہ اتنا گہرا ہے کہ اس میں ماؤنٹ ایڈرس وٹ ہو سکتا ہے چاند ہمارے سیارے سے تقریباً تیس زمینوں کے فاصلے پر چکر لگاتا ہے چاند زمین کے گرد ایک ہی روح اور طرف میں گھونتا ہے زمین کی سطح سے ہم چاند کی روشنی کے روایتی طور پر الگ الگ آٹھ مراحل دیکھ سکتے ہیں جنہیں امرین مراحل یا لیونر فیسز کرتی ہیں یہ ہزاروں سالوں سے دیکھا جا رہا ہے وہ یہاں تک کہ اس کے ذریعے اقتدائی کلینڈرز کی اگریات رکھی گئی تھی زیادہ تک انسانی تاریخ میں چاند کا دور سے ہی اتالہ کیا جا سکتا تھا لیکن 20 جولائی 1969 کو امریکی سپیس فلائٹ مشن اپولو 11 کے ذریعے انسان اس فاصلے کو سکن کرنے میں کامیاب ہو گئے اس مشن کے ذریعے انسان نے جان پر پہلا قدم رکھا جو زمین کے باہر قدرتی سیٹلائٹ کے بارے میں ہماری سمجھکو کی قدم کرنی لیا ہے دنیا کی قدید تحزیبوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو گریس کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں موسیقی